بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ حمداً کثیراً مطیباً مبارکاً للناس اجمعین والصلاة والسلام علی رسوله واصحابه اجمعین قال اللہ تبارک و تعالی فیل قرآن المجید والفرقان الحمید قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ لیکم جمعیعاً صدق اللہ العزیم صلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ وعلا آلی کا واصحابکا یا محبوب رب العالمین متشم سامن و حاضرین حضرات علماء کرام ماشاءاللہ کثیر تعداد میں تشریف فرما ہے اور عوام علی سنت بھی جوک دور جوک اس ختم نبوت کی عظیم و شان میفل میں شریک ہیں اللہ پاک ہم تمام کی حاضری اپنی بارگاہِ عالیہ میں قبول و منصور فرمائے متشم سامن و حاضرین تقاریم تو انشاءاللہ ہمارے اکابر علماء تشریف لائیں گے وہ فرمائیں گے ایک عدنہ صاحب طالب علم ہونے کی حیثیت سے چند ماروزات آپ کے گوشت گزار کرنی ہیں متشم سامن و حاضرین ختم نبوت ایک ایسا عظیم انوان ہے کہ قرآن مجید کی تقریباً ایک سو آیات اور دو سو دس احادی سے تیبہ ختم نبوت کے انوان پر دلالت کرتی ہیں اور آقید و جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا بجا اپنے آخری نبی ہونے کا اعلان فرمایا کہیں فرمایا انا خاتم النبی جین لا نبی عبادی اور کہیں مختلف مثالیں دے دے کے یہ انوان اور یہ سبق اپنی امتیوں کو پکا فرمایا ہے تاکہ کوئی کچھے ایمان والا اس سبق کو بھول نہ جائے وہ قرآن حدیث کی روشنی میں آپ حضرات علماء کرام کی تفصیلی گفتگو سماد فرمائیں گے جو کملا ڈاکٹر صاحب نے میرے ذمہ انوان لگایا ہے وہ ہے مرزا قادیانی کی کفریات مرزا قادیانی اگر کہا جائے کہ اس کائنات میں سب سے بڑا کوئی گستاخِ انبیاء گزرا ہے کوئی گستاخِ حتی کہ رب رحمان کا گستاخ تو یقیناً پہلے نمبر پہ مرزا قادیانی کا نام ہوگا مرزا قادیانی نے اپنی تحریروں میں جا بجا رب رحمان کی شان میں تاجدارِ قینات محمدِ مصطفیٰ کی شان میں اور دگر انبیاء علی مسلام کی شان میں بے عدبیاں گستاخیاں دشنام ترازیاں حرزہ سرائیوں کی اس نے ریکارڈ قائم کیے ہیں اور اپنے کفریات کو صرف اپنے تاک مادود نہیں رکھا اپنے کتابوں کے اندر کفریات کو بلکل بھر کر قیامت تک کے لیے پوری انسانیت کو اپنے کفر پہ گواہ بنا لیا ہے متشم سامین و حاضرین آج کچھ نام نیہاد مرزا جہمیام نام کے لوگ وہ لوگوں کو یہ سبق پڑھاتے ہیں کہ ہم مرزائیوں کو کافر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ہمیں کافر کہتے ہیں اگر وہ ہمیں کافر نہ کہیں تو ہم ان کو بھی کافر نہیں کہیں گے حالانکہ اس کے جو کفریات ہیں وہ اعلان کر رہے ہیں کہ مرزا قادیانی بھی کافر ہے اور جو اس کے پیروکار ہیں وہ بھی کافر ہیں جو اس کے ہمایتی ہیں وہ بھی کافر ہیں متشم سامین و حاضرین اگر مرزا قادیانی کا اس کی عبارات کا مختصر سا جائزہ لیا جائے اس کی کفریات عبارات کا تو مثلا سب سے پہلے اللہ جلل شانہو کے حوالہ سے اللہ پاک کی شانِ علوہیت میں اس نے ایسی ایسی منفی باتیں کی ہیں کہ انسان سن کر اس کے راؤنٹے کھڑے ہو جاتے ہیں مرزا قادیانی کی گساخیاں اس کے کفریات اگر ہمارے جیسا عام آدمی بیان کرے تو اس کی ہمت جواب دے جاتی ہے ہماری جورت ہماری ہمت جواب اور اتنی طاقت نہیں پاتی کہ مرزا قادیانی کے ہم اس کی کفریات کو موضوع سخن بنائیں لیکن نقلِ کفر کفر نہ باشد اس کے مصداق لوگوں کے سامنے قادیانیت کی حقیقت اجاگر کرنے کے لیے یہ ضروری بنتا ہے کہ مرزا قادیانی کے کفریات کو بری محافل میں بیان کیا جائے اور ہماری یہ فسلتی نسل جو مرزا جیل میں جیسے پراڈکٹ کے ذریعے راہ راہ سے فسلتی چلی جا رہی ہے جو کہتے ہیں کہ مرزا تو قادیانی فقط ہمیں کافر کہتے ہیں اس لیے ہم انہیں کافر کہہ رہے ہیں ہمارے سامنے اس کے جب کفریات آ جائیں گے مثلا اللہ جلہ شانہو کے حوالہ سے وہ اپنی کتاب براہین احمدیہ میں لکھتا ہے کہ آج کا لوگ یہ اکل مندی کے بات نہیں کرتے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ سنتا تو ہے لیکن بولتا نہیں ہے مرزا قادیانی اس کے اوپر ایک سوال اٹھاتا ہے کہ یہاں سوال کرنے والے سوال کریں گے کہیں گے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ سنتا ہے بولتا نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے کام تو ہیں لیکن اس کی زبان کو معذلہ کوئی مرض لاحق ہو چکا ہے جس کی وجہ سے وہ بول نہیں سکتا تو یہ کلمہ کتنا شانِ علوہیت کا ایک گساخی پر مبنی کلمہ ہے متشم سامن و حاضرین مرزا قادیانی نے آپ جانتے ہیں کہ اپنے آپ کو خدا بند عالم کا معذلہ بیٹا قرار دیا ہے آپ جانتے ہیں عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بند عالم کا بیٹا قرار دیا اور یہودیوں نے حضرت عزیر کو ابن اللہ قرار دیا تو ان کا یہ جملہ اتنا سنگین تھا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر قیامت کا وقت مقررہ نہ ہوتا تو ان کے اس سنگین دعوے سے آسمان ٹوٹ کر گڑ جاتا زمین پھٹ جاتی اور جب بہار ریزے ریزے ہو جاتے وصل انگو قرآن کی آپ نے آیت سن رکھی ہے اس طرح آیت ہے متشمسہ منوازلین اس کا یہی مطلب ہے کہ اگر قیامت کا وقت مقرر نہ ہوتا تو ان کے اس گستاخی سے آسمان گر پڑتا زمین پھٹ جاتی پہار ریزہ ریزہ ہو جاتے تو اب مرزا قادیانی کی گستاخی یہودیوں عیسائیوں سے بڑی گستاخی ہے وہ کیسے اگر عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا قرار دیا اور یہودیوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دیا یہ لئین ایسا شخص ہے جو اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہہ رہا ہے آپ نے اس کا وہ جملہ سن رکھا ہے مرزا قادیانی کہتا ہے کہ الہام میں اللہ نے مجھے فرمایا امت منی بی منزلتی ولدی اے غلام احمد تو میری نظروں میں بیٹے کے جا بجا ہے تیرا مقام میری نظروں میں وہی ہے جو اکباب کا مقام اس کی اولاد کا ہوتا ہے اس کی بدنامی اس کی نادانی اس کی گساخی اس کی بے باقی کا یہاں اختتام نہیں ہوتا وہ گساخیوں کی سیڑھیوں پر سیڑھیاں بور کرتے کرتے بلاخر اپنے آپ کو خدا ہونے کا بھی دعویٰ کر ڈالتا ہے اس کے اور احلام ہے مرزا قادیانی کہتا ہے مرزا قادیانی کہتا ہے کہ میں خواب دیکھتا ہوں خواب میں میں رب الرحمن کے زیارت کرتا ہوں جب میں نے زیارت کی بعد میں میں اس نتیجے پر پہنچتا ہوں کہ اللہ پاک کوئی اور نہیں ہے ماذا اللہ میں خود رب ہوں متشم سامین و حاضرین اس کی گساخیاں اس کی بے باقیاں وہ انتہا درجے کو پہنچی ہوئی ہیں جو اتنا بڑا گساخ رب الرحمن ہو اسے انسان کہنا بھی ہمتیں اس کا انکار کرتی ہیں کہ ایسا ایک انسان وہ انسان نہیں ہو سکتا کہ خدا مند عالم کا وہ خدا کا این ہونے کا دعویٰ کرے متشم سامین و حاضرین مرزا قادیانی کی گساخیوں کی فیرس اور لسل بڑی تعبیل ہے مرزا قادیانی کے ماں باپ نے اس کا نام رکھا تھا غلام احمد اس امین پر کہ یہ مرزا غلام احمد آکیہ تو جہاں کا سچا سچا غلام آپ کا خادم بنے گا لیکن مرزا قادیانی نے اپنے ماں باپ کی امیندوں کی براکس مصطفیٰ کریم کی غداری پوٹر گیا مصطفیٰ کریم کی ختم نبوت پہ ڈاکہ زن پر اتر آیا قرآن مجید فرقان حمید کی ستائیس ایسی آیتیں جن کا مصداق تاجدارِ قینات محمدِ مصطفیٰ ہیں جن آیات کے مخاطب تاجدارِ قینات محمدِ مصطفیٰ ہیں ان آیات کا مصداق مرزا نے اپنے آپ کو ٹھیرایا مثلاً یہ قرآن کی آیت محمد الرسول اللہ مرزا اس آیت کے بارے کہتا ہے کہ اس وحیمِ اللہ نے میرا نام محمد الرسول رکھا ہے مَا ذَلَّا سُمَّ مَا ذَلَّا پھر وہ آگے بڑھتا ہے مرزا قادیانی کہتا ہے کہ یہ جو آیت ہے مرزا قادیانی کہتا ہے کہ یہ جو آیت ہے اس کے اندر وہ ترجمے میں خیانت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس کا ترجمہ یہ ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا اِلَّا وَحْيٌّ وَحَادٌ اس آیت کا ترجمہ وہ کرتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے اے غلامِ احمد جو تُو بولتا ہے اپنی خائش سے نہیں بولتا تیرا ہر ہر گول وَحِيِ اِلَایِ ہے مَا ذَلَّا سُمَّ مَا ذَلَّا جو شروع پہ قرآن کی آیت تلامت کی قُلْ يَا يُحَنَّاسُ اِنِّي رَسُولُ اللَّهِ لَيْكُمْ جَمْيَعَ اس آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے مرزا قادیانی ترجمے میں خیانت اور فران سے کام لیتے ہوئے کہتا ہے کہ اے غلام احمد میں تمام انسانوں کا رسول بن کر آیا ہوں ایسی اس نے آکے تو جہاں محمد مصطفیٰ کی عظمت پہ آپ کے مقام پہ قدم قدم پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی ہے اس کا بیٹا مرزا قادیانی کا مرزا بشیر اپنے باپ کی زندگی کے بارے لکھی ہوئی کتاب سیرت المہدی میں ایک واقعہ لکھتا ہے کہ میرے اببہ حضور بیٹے تھے اور ان کے دائیں بائیں ان کے درینہ ساتھی مولوی آسن عمروئی اور مولوی عبدالکریم وہ بیٹے تھے اور بلند آواز سے گفتگو کر رہے تھے تو میرے اببہ جان نے ان کی بلند گفتگو کو سن کر کہا لا ترفعو اسواتکم فوقسو تن نبی اے لوگو خموش ہو جاؤ نبی کی آواز سے اپنی آواز بلند نہ کرو اب آپ جانتے ہیں کہ سائیت میں نبی سے مراد کون ہے تاجدار کائنات محمد مصطفی اس لائین نے اس آیت میں لفظ نبی کا مصداق اپنے آپ کو ٹھہرایا ہے متشمسہ منو حاضرین مرزا قادیانی نے اپنی گستاخیوں کی لسٹ اور فرس بڑی طویل مرتب کی ہے اس کے فتووں سے یا اس کی کفریات سے انبیاء علیہ السلام میں سے کوئی نبی نہیں بچ سکا ہر نبی پر اس نے معذلہ لانتان کی ہے انبیاء علیہ السلام کی گستاخیوں کے پورے اس نے باب رقم کیے ہیں مرزا قادیانی دیگر انبیاء علیہ السلام کے بارے کہتا ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کا میں مذر بن کر آیا ہوں اور تمام نبیوں کے نام میری طرف منصوب ہیں میں آدم ہوں میں نو ہوں میں یوسف ہوں میں شیش ہوں اور آگے وہ بدنام الزمانہ مزید اپنی خباست کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں محمد اور احمد ہوں اور میں محمد مصطفیٰ کا مظہر یتم ہوں وہ مرزا قادیانی اپنے آپ کو شائر بھی کہتا تھا اس کا شائر ہونا یہ اس کے جھوٹے ہونے کی علامت ہے کیونکہ وَمَا عَلَّمْنَا هُشْعْلَ وَمَا يَنْبَغِيْنَا کسی نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ شائری کرے تو مرزا قادیانی کا اپنا ایک دیوان ہے شائری کا مجموعہ ہے دور سمین نام کا اس کے اندر اس کے بڑا ہی گستاخی پہ مبنی شیر مرزا کہتا ہے کبھی میں آدم کبھی موسیٰ کبھی یعقوب ہوں کبھی میں آدم کبھی موسیٰ کبھی یعقوب ہوں نیز ابراہیم ہوں نسلے ہیں میری بے شمار یا اس نے کہا کہ مجھے فقط مرزا غلام احمد کے روح میں ندیکھو میں آدم بھی ہوں میں نو بھی ہوں میں ابراہیم بھی ہوں متشم صامیل و حاضرین مرزید پہ لانت مرزید پہ لانت نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے تحقیر نعرے حیدری تاج دارے ختم نبوت بات زندہ بات تاج دارے ختم نبوت مرزید پہ لانت مرزید پہ لانت متشم صامیل و حاضرین تمام جماعت انبیاء میں سب سے زیادہ مرزا قادیانی نے جس پر اپنی توہینوں اور گستاخیوں کے تیر چلائے ہیں وہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ذات ہے وہ عیسیٰ جو بڑی امتیازی شان جماعت انبیاء میں لے کے آئے چونکہ آپ بن باپ پیدا ہوئے آپ نے پیگوڑے میں گفتگو کی وہ عیسیٰ علیہ السلام جو زندہ آسمانوں پہ اٹھائے گئے وہ عیسیٰ علیہ السلام جو قرب قیامت پھر نزول فرمائیں گے وہ عیسیٰ جسے رب رحمان کلمت اللہ کہہ رہا ہے مرزید قادیانی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اتنی گستاخی کی اتنی آپ کی بے عدبی کی لگتا ہے کہ مرزید قادیانی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پرانا کوئی ویر تھا وجہ یہ تھی کہ جب تک مرزید قادیانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فوج شدہ ثابت نہ کر لیتا اس کی سیاست کی دکان نہیں چل سکتی تھی اس کا دعوی مسیحیت وہ قابل قبول نہ بن سکتا تھا تو مرزید قادیانی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کے باب رقم کیے ہیں مثلا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ یہ بہتان الزام لگاتا ہے کہ آپ کے ہاتھ سے کچھ موجزہ زہر نہیں ہوا حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کے موجزوں کی گواہی اللہ کا قرآن دیتا ہے وَاُبْرُوا لَقْمَحَ وَالْعَبْرَسَ وَوْحِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاُنَبْيُكُمْ بِمَا تَعْقُلُونَ یہ سارے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے موجزات کا بیان ہے مرزا قادیانی کہتا ہے کہ یہ جو عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کے موجزے بیان کر رکھے ہیں آگے کہتا ہے حق بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے ایک موجزہ بھی ظاہر نہیں ہوا اور آگے کہتا ہے کہ جس دن لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے موجزے کا مطالبہ کیا تو آگے عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں گندی گالیاں دی ماذ اللہ سممہ ماذ اللہ اور کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں حرامکار اور حرامیوں کی اولاد قرار دیا ہے آگے مرزا قادیانی مزید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ فتمہ زانت پہ اولیاں اٹھاتے ہوئے کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام ماذ اللہ چور تھے چوری کیا کی اس کے اوپر ایک دلیل دیتا ہے مرزا کہتا ہے کہ یہ جو پہاڑی تعلیم جو انجیل کا مغسم جا جاتا ہے یہ تعلیم عیسیٰ نے یہودیوں کی کتاب تعلیمت سے چورا کر لکھی اور محسوس یہ کرایا کہ یہ تعلیمات میری ہیں یہاں اس موقع پہ قادیانی نے اس لئین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ چوری کا الزام لگایا پھر آنگے بڑا کہا عیسیٰ علیہ السلام ماذ اللہ شرابی تھے اس کے اوپر ایک دلیل دیتا ہے کہ یورپ میں لوگ شراب کے جام میں کیوں ڈوب گئے کہا وجہ یہ ہے سبب یہ ہے کہ ان کے نبی عیسیٰ علیہ السلام شرابی تھے ماذ اللہ سمہ ماذ اللہ اور مزید وہ کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی تین دادیاں اور تین نانیاں وہ زناکار تھی زانی اور قصبی تھی یعنی وہ پیش عبر خواتین تھی متشمسہ من حاضرین زبان اجازت نہیں دیتی کس لئین کی یہ خباس سے وہ بیان کی جائیں لیکن ہم دنیا والوں کو آئینہ دکھانا چاہتے ہیں مرزا جہمی کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس کی حمایت میں تو بیٹھا ہے وہ اتنا بڑا کافر تھا تو کہتا ہمیں ہم انہیں کافر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ہمیں کافر کہتے ہیں نہیں وہ خود کافر تھے جو انبیاء علیہ السلام کی عزتوں ان کی یابروں ان کی نابوسوں پہ حملہ کرنے والے ہو ہم انہیں مومن کیا ہم انسان بھی نہیں سمجھتے متشم سامین و حاضرین دو چار منٹ وزیر اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لاتا ہوں مرزا قادیانی نے قرآن کی توہین کی مثلاً اس کی ایک کتاب ہے تذکرہ جس کے اندر اس کے بدنامے زمانہ الہامات ہیں ان الہامات میں مرزا قادیانی کہتا ہے قرآن شریف کیا ہے قرآن شریف خدا کی کتاب ہے اور میرے موہ کی باتیں ہیں مازلہ سمہ مازلہ آگے کہتا ہے قرآن کے بارے اِنَّا عَنْزَلْنَا قَرِبًا مِنْ قَادِيان کہ یہ قرآن جو ہے یہ قادیان کے قرب میں نازل ہوا ہے مازلہ سمہ مازلہ حضرات صحابہ کران کے بارے ایک ساخی کرتا ہے اس کے کتاب ہے میار الاخیار اس کے اندر مرزا قادیانی کہتا ہے کہ میں بیٹھا تھا میرے ایک دوست میرے ایک ماننے والا آیا اس نے مجھے کہا کہ ابو بکر عمر کیا تھے وہ تو حضرت غلام محمد کے جوتی کے تسمیں باندھنے کے بھی لائق نہیں ہیں صدیق عمر کی گستاخی پھر آگے حضرت علی المرتضی شیر خدا کی گستاخی ملفوزات احمدیہ میں یہ اس کا جملہ موجود ہے مرزا کہتا ہے پرانی خلافت کا جگرہ چھوڑ دو نئی خلافت کو لو تمہارے سامنے ایک زندہ علی موجود ہے جسے تم چھوڑتے ہو اور تم مردہ علی کو تلاش کر رہے ہو اس کا کفر یہاں ختم نہیں ہوتا امام علی مقام امام حسین کے بارے کہتا ہے صد حسین اسگر گرے بانم یہ لین کہتا ہے کہ حسین جائے سیکڑوں میری جیب میں ہیں اور حضرت فاطمہ تزارہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے حوالے سے گستاخی بے عدبی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ حالت کشفی میں میں نے حضرت فاطمہ تزارہ کو دیکھا انہوں نے اپنی ران پر میرے سر کو رکھا اور انہوں نے مجھے دکھایا کہ میں ان کی اولان سے ہوں متشمسہ منو حاضرین بس آخری اس کا جو ایک خلاصہ کہلو یہ اسے ہٹ کر ایک پیغام سن لو اس محفل کا وہ یہ ہے مرزا کیا جو گندی نالی کا گندہ کیرا ہے وہ کہتا ہے کرمی خاکی ہوں پیارے نا آدمزاد ہوں ہوں بشر کی جائیں نفرت اور انسانوں کی یار مرزا کہتا ہے میں بندے دا پتر ہاں ہی نہیں میں گندی نالی کا گندہ کیرا ہو جو اپنے آپ کو گندی نالی کا گندہ کیرا کہے اور وہ آ جائے اور لوگ اسے نبی مان لیں ان لوگوں کی اقلوں پہ مادم کلنے کو جی چاہتا ہے مرزا کا دیانی کیا اگر آج کے زمانہ میں موسیٰ علیہ السلام آ جائیں عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں آکر وہ اپنے دین کی تعلیمات تبلیغ کریں تو ان کی تعلیمات تبلیغ بھی قابل قبول نہیں آخری حدیث ارز کر کے بعد ختم کرتا ہو آکر دو جہاں کا دربار سجا ہے سیدنا فاروق آزم آکر کے بارگاہ میں اشارہ کرتے ہاں دی نسخہ تم منت تورات یا حضرت یہ میرے ہاتھ میں تورات کا نسخہ ہے آکر دو جہاں نے جب فاروق آزم کی یہ زبان سے جونہ سنا کہ میرے فاروق جس کے لیے میں نے ہاتھ پھلا پھلا کے غبر احمان سے دعائیں مانگی ہیں اس کے ہاتھ میں اللہ کا قرآن ہونا چاہیے جبکہ وہ تورات دکھا رہا ہے بتا رہا ہے آکر دو جہاں کے مبارک چیرے پہ ناگواری کے آثار تاری ہوئے آکر دو جہاں کے رمج شناس سیدنا صدیق اکبر آکر کی ناگواری کو بھانپ گئے سیدنا صدیق اکبر نے فاروق آزم کو توجہ دلاتے ہوئے فرمایا ساکلت کا سواکر ما ترام اب بھی وجہ رسول اللہ اے عمر دیکھتے نہیں ہو تمہارے اس عمل سے آکر دو جہاں تو یہ عمل ناگوار گزرا ہے سیدنا فاروق آزم کی یہ محبت بری اداں تھی جب آکر دو جہاں کسی بات پہ نراز ہوتے سیدنا فاروق آزم آقا کے کٹنوں کو ہاتھ لگا کے کہتے ہیں اعوذ باللہ من غضب اللہ وغضب رسولی ردینا باللہ ربن وبل اسلام دین وبل محمد نبیہ یا حضرت میں موافقہ طلب دار ہوں مجھے موافق کیجئے میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی اسلام کے دین ہونے پہ راضی آپ کے نبی ہونے پہ راضی جب سیدنا فاروق آزم نے اس طرح معذرت خواہانہ انداز میں عرض کی آگے سے آکے دو جہاں نے جو اریشاند فرمایا ویس پوری محفل کا خلاصہ ہے آقا نے فرمایا وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدْهِ لَوْ بَدْعَ لَكُمْ مُوسَى فَقَّبَعْتُمُوْهُ وَتَرَقْتُمُونِي لَگَلَلْتُمْ اَنْ سَوَائِ السَّبِيلِ فرمایا خدا بند عالم جزت و جلال کی قسم اگر آج موسیٰ علیہ السلام آ جائے تم میں محمد کو چھوڑ کے موسیٰ کی پیر بھی شروع کر دو میرے قرآن کو چھوڑ کے توراق کو تھام لو میرا قلمہ چھوڑ کے موسیٰ کا قلمہ پرنا شروع کر دو فرمایا تم سارے کے سارے گمراہ ہو جاؤگے اب سوال ہے کیا موسیٰ علیہ السلام برحق نہیں کیا ان کا قلمہ برحق نہیں کیا ان کی کتاب برحق نہیں ہاں ہاں موسیٰ بھی برحق ان کی تعلیمات بھی برحق لیکن یہ اپنے زمانے میں سب کچھ تھا ان کے زمانے میں توراق بھی برحق تھی ان کے زمانے میں ان کی تعلیمات بھی برحق تھی ان کے زمانے میں دین موسیٰ بھی برحق تھا اب کا زمانہ مصطفیٰ کا زمانہ ہے اب قیامت تک کے لیے سکھتا چلے گا تو مصطفیٰ کے دین کا سکھتا چلے گا اب سلے کے قیامت تک کے لیے کسی کتاب کی تعلیمات دابل قبول ہے تو وہ قرآن ہے اب سلے کے قیامت تک کے لیے کسی شخصیت کا کلمہ کائنات میں گونتا رہے گا تو وہ ذات مصطفیٰ کا کلمہ ہے قرم و بدلی رسیلوں کی ہوتی رہی چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ جائے نہ ڈوبا نہ ڈوبے ہمارا نبی وافہ